محمد دوستو فیروز عبداللہ ملزم نے چٹ سے برا سگرٹ پیا اور کراچی کے ائرپورٹ پر گاڑی پولنڈ کے صدر کے وقت پر چڑھا دی محمد فیروز عبداللہ کے چہرے پر سیاہ نکاب ڈال دیا گیا اور فانسی گھاٹ کا دروازہ ان کے لئے کھول دیا گیا اور جس طرح سے اس موقع پر اکثر ہوتا ہے جیل کے اہلکاروں نے فیروز کو سہارہ دے کر تختہ دار پر چڑھنے میں مدد دی جلاد نے پھندہ ان کے گلے میں ڈال دیا اور دونوں پیر رسی سے بان دیئے فیروز کے پاؤں کے نیچے مجود سہارہ فانسی گھاٹ کا لیور کھینچتے ہی ایک جٹکے سے ہٹ گیا اور ان کے جسم فضاء میں معلق ہو گیا یہ منظر کراچی سینٹرل جیل میں نصف صدی قبل چودہ جولائی انیس سو کا ہتر کو دی گئی ایک فانسی کا ہے فیروز پر پولنڈ کے صدر ماریان سپائس خیلسکی اور ان کی ہمراہ پاکستان آئے وفد پر قاتلانہ حملے کا الزام تھا اس حملے میں پولنڈ کے وزیر خارجہ زیکفرائٹ ویلنک سمیت چار افراد ہلاک ہوئے اور دس سے زیادہ زخمی ہو گئے پولنڈ کے صدر ماریان اٹھائیس اکتوبر انیس سو ستر کو پانچ روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تھے ان کے وفد میں ان کی اہلیہ اور نائب وزیر خارجہ اور ان کی اہلیہ اور حکام شامل تھے اپنے اس قیام کے دوران انہوں نے جہاز رانی کی سنت سمیت معاشی تعاون کی یاد دشتوں پر دستخط کیے تھے صدر یحیہ خان سے ملاقات کے علاوہ انہوں نے لاہور میں بادشاہی مسجد اور دیگر جگہوں کے دورے بھی کیے پولنڈ ان دنوں سوویت یونین کے زیر اثر تھا جہاں کیمیونسٹ حکومت تھی ماریان پولنڈ کے پہلے صدر تھے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا ان کے صدر کی پاکستان آمد کے دو ماہ بعد یعنی دسمبر انیس سو ستر میں پاکستان میں پہلے عام انتخابات ہونے جا رہے تھے ملک کا سیاسی محول کچھ اس طرح تھا کہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مدودی اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود اسلامی نظام حکومت رائج کرنے کے حق میں ملک کے طول و عرض میں تقریر کر رہے تھے اور جبکہ بپلز پارٹی کے سربراہ زلفکار علی بٹو سوشلزم کے حمایتی تھے اور عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمن بھی ترقی پسند رو جان رکھتے تھے ستر کی دہائی میں سوشلزم دنیا کے کئی ممالک میں مقبول تھا سنتی انقلاب کے پاس ایک میڈل کلاس جنم لے چکی تھی پاکستان میں اسی سیاسی محول کے بیچ چوبیس فروری انیس سو ستر کو پاکستان پر کے سو سے زائد مذہبی علماء نے جن میں ہر مکتبہ فکر کے عالم شامل تھے سوشلزم اور کیمیونزم کو کافرانہ نظام قرار دے دیا تھا اور اپنے مشترکہ فتوے میں کہا کہ ایسی جماعتوں کو ووٹ دینا ان کے ساتھ سیاسی عمل میں شریک ہونا اور ان کی مالی معاونت کرنا کفر کی امداد کرنے کے مترادف ہے جو سوشلزم پر مبنی فلسفے کی ترویج کرتی ہیں اور پاکستان میں بھی ایسا نظام رائج کرنے کی تگو دو میں مصروف ہیں پولنڈ کے ادارے آئی پی این کے لیے ایک تحقیقی پیپر میں ایک صحافی نے لکھا تھا کہ صدر ماریان کو پولش حکام نے اگاہ کیا تھا کہ پاکستان دورے کے موقع پر کیمیونسٹ مخالف احتجاجات ہو سکتا اگر اٹھائیس اکتوبر کو شروع ہونے والے پانچ روزہ دورے کے پہلے چار دن پر امن گزر چکے تھے اس لیے پولش صدر اور سکیوٹی حکام مطمئن اور پر اطماع تھے جکم نومبر کو پولنڈ کے صدر اور ان کے وفت کو اسلام آباد ائرپورٹ سے کراچی جانے کے لیے الودا کیا گیا جکم نومبر انیس سو ستر کی صبح گیارہ بجے کراچی میں درجہ حرارت تیس سینٹی گریڈ تھا روسی ساقتہ تیارے آئی ال ایٹین کراچی کے ہوائی اڈے پر لینڈ کیا سیڈی لگائی اور پولنڈ کے صدر ماریان اپنی بیگم اور وفت کے ہمراہ تیارے سے نیچے اتر آئے ان کا کراچی ائرپورٹ پر مجود مہمانوں سے تعرف کر آیا گیا جن میں سرکار حکام کے علاوہ امائدین شہر بھی شامل تھے نیو یورک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اسی اثنہ میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی ایک کیٹرنگ وین جو پہلے صدر کے تیارے کی اکب میں موجود تھی نے اچانک رخ موڑا اور استقبالی میں موجود افراد کی جانب دیز رفتاری سے بڑی اور چند سیکنڈ کے اندر ہی یہ گاڑی مہمانوں اور میزوانوں پر چڑھ دوڑی اور یہاں موجود افراد اس کی زد میں آگئے صدر ماریان چونکہ چند فٹ کی دوری پر تھے اس لیے وہ محفوظ رہے مگر اسی حملے میں پولنڈ کے نائی وزیر خارجہ پاکستان کے شعبہ اطلاعات کے فوٹوگرافر اور کئی صحافی وغیرہ اس وین کی زد میں آگئے اگلے روز جنگ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق جو افراد ہلاک ہوئے ان میں زیادہ تر گاڑی کے نیچے پھنس گئے تھے اور یہ گاڑی انہیں دور تک گسیڑتی ہوئی ساتھ لے گئی تھی ائرپورٹ پر مجود سکیورٹی پولیس نے وین ڈرائیور کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جس کی شناغت محمد عبداللہ فیروز کے نام سے کی گئی جبکہ پولنڈ کے صدر کو حفاظتی گیرے میں لے کر ائرپورٹ لاؤنج میں پہنچا دیا گیا ہلاک ہونے والے نائی وزیر خارجہ کی اہلیہ ہسپتال سے اپنے خامد کی لاش واپس ائرپورٹ لے آئیں پولیس صدر نے اپنا دورہ مختصر کیا اور حملے کے چار گھنٹے بعد ہی یہ وفد ورسہ کے لیے روانہ ہو گیا ہلاک ہونے والے نائی وزیر خارجہ کی امیت بھی ساتھ ہی لے جائی جا رہی تھی گرفتاری کے بعد ملزم نے پولیس کو درانے تفتیش بتایا تھا کہ اس نے چند روز قبل اخبار میں ایک تصویر دیکھی تھی جس میں اسلام آباد ائرپورٹ پر صدر یحیاء خان پولنڈ کے صدر کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور یہ کہ اس کے بعد پولنڈ کی صدر کے دورے کا بینرز پتا چلا جو کراچی شہر میں ہر جگہ لگے ہوئے تھے انہوں نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ بعد ازا انہیں ملوم ہوا کہ مہمان ایک ہسائی ملک سے آ رہے ہیں پیسی کے ایک صحافی پاول لکھتے ہیں کہ فروز نے لانج کے سامنے یہ گاڑی کھڑی دیکھی جس میں چابی لگی ہوئی تھی وہ اس میں سوار ہوا اور اس نے اسے چلا دیا پولیس اہلکار نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی اور بعد میں سیٹی بھی بجائی لیکن اس نے گاڑی کی افتار کو تیز کر دیا اور حملہ آور ہو عبداللہ فروز کے اس حملے کے بعد مقامی اور بین الاقوامی میڈیا میں یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ کوئی سازش یا منصوبہ تھا کیا اس میں اور لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ نے یہ تک دعویٰ کر دیا تھا کہ اس واقعے میں پولیس فارد خانے کے بھی کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں پپل پارٹی کے سربراہ ذرفکار علی بٹو کو اس کو عالمی سازش قرار دیا تھا مگر سزا دینے والی فوجی عدالت نے اس حملے کو انفرادی فیل قرار دیا اور واقعے کی تفصیلات پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس قتل و قدام قتل کا اصل مجرم فروز عبداللہ ہے اور یہ اس کا انفرادی فیل ہے تفتیش اور کیس کی سماعت کے دوران دوسری افراد ملوث ہونے یا کسی سازش کا پتہ نہیں چلا سماعت کے دوران استغاثہ نے 31 گواہ پیش کیے جبکہ عدالت نے مزید چار اشخاص کو عدالتی گواہ کے طور پر طلب کیا استغاثہ کے گواہوں میں شہری معززین اور پولیس اور نیوی کے ملازمین بھی شامل سماعت کے دوران عبداللہ فروز کے وکیل نے اپنے موقع کو ذہنی مریض قرار دے دیا اور بتایا کہ اس کا یہ فیل اسے پڑھنے والے ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں اندلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کو ملزم کی بچاؤ کی ترقیب قرار دے دیا اور قرار دیا کہ عام بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی سنگین جرم میں ملوث ہوتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ذہنی آرزے کا سہارا لے لیتا ہے عدالت نے ذہنی امراض کے ماہرین کی رپورٹ کا حوالہ دیا اور کہا مجرم فروز عبداللہ ارتکاب جرم کے وقت قطعی طور پر اپنے ہوش و حواس میں تھا وہ اپنے خاندان پس منظر وہ اپنی استعداد سے بہت زیادہ ذہین ہے اس میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا کہ مشاہدے کے دوران فروز عبداللہ کے ذہنی آرزے کا شکار نہیں پایا گیا اس نے کسی موقع پر بھی چیخنے چلانے یا مار پیٹنے جیسی حرکات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن برکرا حالت کے مطابق مجرم کئی سال سے ڈرائیور کے حصیت سے کام کر رہا ہے اور یہ پیشہ توجہ اور ذہانت کا متقاضی ہے یہ دونوں صلاحتیں فروز عبداللہ میں مجود ہیں مزید یہ کہ ملزم اس سے قبل فوج میں بھی ڈرائیور کی حصیت سے ملازم رہ چکا ہے فوج کی ملازمت کے لیے ذہانت کا امتحان پاس کرنا ضروری ہوتا ہے لہٰذا عدالت اسے صحیح دماغ اور ہوشیار مند آدمی سمجھتی ہے روز عبداللہ نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ وہ مذہبی خیالات کا انسان اور اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہے اسلام طرز زندگی سے متصادم کوئی بھی واقعہ اس میں ذہنی خلفشار کا باعث بنتا ہے انہوں نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ وہ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ بھی کرتا تھا اور جدید طرز زندگی کے سخت مخالف تھا اور وہ اپنے چہرے پر سیاہ رنگ بھی ملتا تھا تاکہ ظاہر ہو سکے کہ قیامت کے دن گناہگاروں کے چہرے اسی طرح سیاہ ہوں گے یکم نومبر صبح سات بجے وہ ڈیوٹی سے فارق ہو گیا تھا اور اس کو سپیشل برانچ نے سیکیورٹی پاس بھی جاری نہیں کیا تھا تاہم وہ صبح دس بجے دوبارہ ائرپورٹ پر واپس آ گیا تھا اور چونکہ وہ پی آئی ایک کی یونی فارم میں تھا اس لیے ہوائی اڈے میں جانے سے اسے کسی نے نہیں روکا جہاں وہ پولینڈ کے صدر کی آمد کا انتظار کرنے لگا حالت نے ملزم کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے فیصلے میں تحریر کیا کہ اسی دوران ملزم نے چرس سے برا ہوا سگرٹ پیا اور غیر اسلامی طرز زندگی کے بارے میں خیالات میں غرق ہو گیا ملزم کے مطابق اس کے بعد اسے معلوم نہیں کہ کیا ہوا اور بعد ازاں اس نے خود کو پولیس کی تحبیل میں پایا غزنامہ جانگ کے مطابق بھانسے سے قبل اہل خانہ سے آخری ملاقات کے دوران عبداللہ فیروز نے اپنے سالے اور بھائیوں کو اتر لگایا اور چھوٹے بھائی کو تسبیح توفے میں دی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ تنبیہ کی زندگی کے کسی موڑ پر وہ ٹڈی نہ بنے اگر ان کے اس وسیعت پر عمل نہ کیا گیا تو اس کی روح بے قرار رہے گی یاد رہے کہ دوسری عالمی جنگ کے احتام پر لندن کے نوجوانوں میں ٹڈی فیشن مقبول ہوا تھا جس کے اثرات انڈین موویز اور پاکستانی فلمی سنت میں بھی تھے پاکستان سے لے کر انیس سو کا ہتر تک کراچی سینٹرل جیل میں فروز عبداللہ سمیت اکاسی قیدیوں کو فانسی دے دی گئی تھی جلاد نے فروز عبداللہ سمیت بتالیس قیدیوں کو تختدار پر لٹکا دیا شورسہ کو سپورت کرنے سے قبل کراچی جیل کے قیدیوں نے جنازے پر فاتحہ پڑی اور چار قیدی جنازہ فانسی گارڈ سے باہر لے آئے جسے ایک ایمبولنس میں رکھ دیا گیا اسی موقع پر حکام نے فروز کے بائی سے یہ یقین دہانی لی کی میت کے ساتھ جلوس نہیں نکالا جائے بی سی کے صحافی کے مطابق پولنڈ کی وزارت خارجہ نے سینٹرل کمیٹی آف پولنڈ یونائٹڈ پارٹی کو ایک تار بجھے تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ دانستہ حملہ کیا گیا ہے تاکہ پولنڈ اور پاکستان کے تلقات کو خراب کیا جائے پولنڈ کے صدر ماریان کا پاکستان کا یہ شفر یادگار ثابت ہوا کیونکہ بطور سربراہ ملکت ان کا یہ آخری دورہ تھا اور اس کے بعد انہیں سبک دوش ہونا پڑا تھا قاتلانہ حملے میں ہلاک ہونے والے پولنڈ کے نائے وزیر خارجہ لندن ٹائم کے مطابق انیس سو چونتیس میں پیدا ہوئے اور ماضی میں کئی خفیہ تنظیموں میں شامل رہے اور بعد ازاں انہوں نے سفارتکاری کا روح کیا اور مختلف اہدوں پر فائز رہے اگر آپ کو ہماری یہ ریپورٹ پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک کریں